پاکستان میں جتنی بھی فلمیں بنتی ہیں ان میں ہن ترہ کی امیزش ہوتی ہے ہیرو یا ہیروئن پر ہی فلموں کا دارمدار نہیں ہوتا بلکہ اس میں ملن اور کریکٹر ایکٹر کا بھی حصہ ہوتا ہے اور ساروں نے تنزو مزا کے حوالے سے دیکھا لگایا جاتا ہے پاکستانی فلموں کے مزاہیہ فنکاروں میں سب سے پہلا نام نظر کا ہے اس کے بعد نورم منچارلی، آسفجا، لہری، نرالا، ملجیر، مرزا، اے شام، روزریف، انکیلہ کے علاوہ اور بہت سارے فنکار شامر جو اپنے اپنے دور میں فلموں میں ذرافت پیدا کرتے رہے اداکار افصل خان المرور جان نیمو ایک سٹارٹ جو نہ صرف مزاہیہ بلکہ ہم طرح کے کردار میں ہمیشہ بارپور انداز میں نظر آئے جان ریمبو کبھی فلموں میں ہیرو بنے تو کبھی اس للم میں سیڈ ہیرو نظر آنا جائے مگر ان کی اداکاری مزاہیہ انداز میں فلمی شائع کی ان کو ہمیشہ زیادہ بسند یہی وجہ ہے کہ ریمبو بطور کا مرڈی اداکار ہی پاکستان کی فلم ڈسٹری میں مقبول ہوئے افصل خان 22 جولائی 1969 کو پنجاب کے شہر حویلیا میں پیدا ہوئے ان کی شکل ہالی ورڈ کے مشہور ایکشن اداکار سلویسٹر سٹالون سے مشابت رکھتی ہے اور اس دور میں بھی سٹالون کی ریمبو فلموں میں فلمیں سپر ہٹ ہوا کرتی تھی اپنی صورت کی وجہ سے ہی افصل خان اور افجان ریمبو بہت جلد فلم حدیتکاروں کی نظروں میں آگئے اور سب سے پہلے ٹیلی ویژن کے حدیتکار روف خالق نے اپنی کامیڈی سیریل گیسٹ ہاؤس میں افصل خان کو کاسٹ کیا گیسٹ ہاؤس کی کہانی کیسر فروغ نے لکھی تھی جس میں اداکارہ سرورت عدیدی میں میسز شمین کا رول پلے کیا تھا اور میسز شمین کا کردار میسٹر شمین کا کردار خالد حفیز نے ادا کیا تھا جبکہ تارک ملے میں مراد نامی ویٹر کا کردار نبایا تھا یہ ڈراما سیریل نبے کی دہائی میں پی ٹی بی سلام آبوا سے ہیل کاسٹ ہوا اور اس قدر مقبول ہوا کہ جان ریمبو نوجوانوں کے علاوہ بچ پشے بوروں میں خاص سا مقبول ہو گیا ریمبو کی اداکاری کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے معروف حدیتکار سیر رانہ نے انہیں فلموں میں کام کرنے کی آفر دی یوں افزر خان اور افجان ریمبو ٹی وی سے نکل کر فلموں کی طرف آگئے اور جتنی تیزی اور تیز رفتاری سے انہوں نے فلموں میں کام کیا اس کی مسال مشکل سے ہوتی ہے نبے کی دہائی میں پاکستان میں جتنی بھی فلمیں ریلیس ہوئیں ان میں زیادہ تار فلموں میں امسل ہاں ہی نظر آئے ریمبو کی پاکستان میں پہلی فلم ہیرو کے نام سے ریلیس ہوئی اس فلم کے پڈیوسر اگرشید تھے جبکہ حدیتکار سید دانہ تھے ریمبو کی پہلی فلم ہیرو کا نام ریمبو ہی پڑ گیا فلم میں ہیرو میں 30 اکٹوبر 905 میں کو ارلیس ہوئی تھی اور یہ فلم درمیانی درجہ کی فلم تھی اس فلم میں صاحبہ اظہار قاضی اور انگیلہ نے بھی کام کیا تھا اس فلم میں ادھا گارہ صاحبہ بھی ایک نوخیز لڑکی کے روپ میں نظر آئیں ریمبو اور صاحبہ کی دوڑی کم پیر سے تک فلموں میں مقبول رہی اور ان دونوں کی لگاتار کئی فلمیں ارلیس ہوئیں نوے کی دہائی میں ایک طرف تو ہر گرمے وی سی آر کے ذریعے انڈین فلمیں دیکھے جا رہی تھی اور دوسری طرف سینما میں ریمبو اور صاحبہ کی فلمیں شاہ کینے فلم کی توجہ کا مرخص بڑ گئی تھی حدیر طرح نے فلمی شاہ کینے کی توجہ وی سی آر سے اٹھانے کے لیے دو زبانوں میں فلمیں بنانے لگے ریمبو کی پہلی فلم ہیرو بھی ارلیس ہوئی تھی ریمبو کی دوسری فلم بلال پکچرز کی جانے سے گروہ چیلہ کے نام سے اٹھلیس ہوئی یہ فلم نہیں دو زبانوں میں لیز ہوئی فلم میں جان ریمبو کی ہیرویں پھر اداکارہ سہبار اس فلم کے پروڈیسر اسمان بابن تھے اس فلم میں ریمبو اور سہبار کے ساتھ سلطان رائی بھی پہلی بار سلور سکریپ پر دکھائی دیئے فلم کی دیگر کاس میں شاہدہ مینی تارک شاہ اور دیگر شامر تھے یہ فلم ہیرو کی اٹھلیس کی پانچ ماہ بعد ہی اٹھلیس ہو گئی مگر باکس آفس پر یہ فلم فلاپ ہو گئی ہداکارہ ریمبو اور سہبار کے امتدائی دور کی بہت سی فلمیں ایسی ہیں جو زیادہ کامیاب تو نہیں ہوئی مگر فلم سازوں اور ہداکاروں نے بھی یہ بات تھان نہیں تھی کہ ان کی جوڑی کو سپر ایٹھ بنائیں گے اور اسی دران ان کی کئی فلمیں اٹھلیس ہوئی جیان ریمبو کی فلم بہروپیا کی پروڈیسر سنگیتا بیگم تھی اس فلم میں جان ریمبو کے ساتھ رمبی نیازی عمر شریف رنگیلہ شامل تھے یہ فلم ریمبو کی دوسری فلم گرو چیلا کے ساتھ ہی ریس ہوئی گرو چیلا فلاپ ہو گئی اور فلم بہروپیا کامیاب ہو گئی صرف ایک ماہ کے بعد ہی ریمبو اداکرار ریمہ خان کے ساتھ فلم روسہ میں جلوہ گار ہوئے اور یہ فلم بھی دو زوانوں میں تیار کی گئی اس فلم کے پروڈیسر آرف چودری تھے اور حجیدگار سنہیب تھے اس فلم میں ریمہ خان ریمبو ندیم حمایوں کریشی اور رنگیلہ مجھوں تھے یہ فلم سولہ مئی انیس سو ترنگمے کو ریلیز ہوئی چند ماہ بعد ہی ریمبو کی ایک اور فلم چند نت کے نام سے ریلیز ہوئی جس میں محسن خان اور روپی نیازی اظہار کازی اور نرگس بھی تھے چند نت کے نام سے ریلیز ہونے والی فلم کے پروڈیوسر ریم تارک بٹھ تھے چوبیس ستمبر انیس سو ترنگمے کو یہ فلم نمائش کے لیے پیش کی اور اسی دران ریمبو کی اور بھی ایک فلم ریلیز ہوئی جان ریمبو کی بڑی فلم ہاتھ تھی میرے ساتھی گناہ سے جو کہ سیری لکہ بھی نمائی گئی تھی ریلیز ہی تھی ادیر کا شریع مارا تھے اس فلم کی اس فلم میں جان ریمبو اور ریمہ خان محسن اور شبکہ چیما بھی وجود تھے یہ فلم پانچ نمبر 1993 کو ریلیز ہی تھی فلم سپر ہٹ رہی ریمبو کی جتنی بھی اردو فلم میں ریلیز تھی وہ زیادہ تر ہٹ ہوئی تھی انیس سو پہ چینل میں جان ریمبو کی لگاتر کئی فلمیں سپر ہٹ ہوئی دوسری جانم ادھا گرہ سہبہ کی کئی فلمیں انفلاب ہو رہی تھی لیکن 1985 میں سہبہ کے لیے بھی کامجابی لے کر آیا اس سال ریمبو اور سہبہ کی جوڑی سپر ہٹ جوڑی ثابت ہو گئی ان کی فلم مونڈا بیلہ جائے بہت ہٹ رہی ان کی فلم سہرہ فلم کی جانم سے یہ ریلیز کی گئی تھی اس فلم میں جان ریمبو زیبہ شناز وغیرہ شامن تھے فلموں کی شوٹوں کے دران یہ ریمبو اور سہبہ کی محبت کی حقیقی کھانے شروع ہوئی اور نشو بیگم کی شدید مخالف کے باب جود انیس سو چھنوے میں سہبہ اور ریمبو کی شادی ہو گئی اسی دوران فلم معاملہ گڑھ بڑھ ہے کی شوٹیں چل رہی تھی اس فلم کے پرڈیوسر ایم رشید تھے اور حدیرکار اکبال کشمیل اس فلم میں ریمبو اور نیمہ بابر علیو شبکت جیمہ شامن تھے فلم معاملہ گڑھ بڑھ ہے پندرہ اپرل ان سو چھنوے کو ریلیز ہوئی تھی شادی کے بعد بھی ریمبو اور سہبہ کی بیشمار فلم میں ریلیز ہوئی ریمبو نے تقریباً ایک سو چاس سے زائد فلموں میں کام کیا اور ان میں زیادہ تر فلم ایسی تھی جن میں ان کی جوڑی صاحبہ کے ساتھ ہوتی تھی ریمبو کی مقبول تری فلموں میں لوہا موسا خان کرشما ہم کسی سے کم نہیں بیٹی ہوائیں کڑیاں شہر دیاں گنڈا راج مچ جیل حسینوں کا میلہ اور نصیبوں والیاں قابل ذکر ہیں جان ریمبو کی آخری فلم سایا ایک دیتگار رمیہ رخز حضر تھے اس فلم میں بہت بڑی فلمی کاسپ نے حصہ لیا جس میں ریمبو کے ساتھ آمنہ ملک، سائبہ، نمان اجاز عربازکان، عمر سلطان، شبکہ چیما جوید شیخ، افتخار تھاکر اصر ملک، فردوس، جمال اور عمر چیما شملدے اس فلم کی کہانی امام کارگریٹا سریف رزاک میں لکھی تھی یہ فلم سولہ دسمبر دوزار سولہ کو جہانے فلم کی جانب سے اس فلم میں جان ریمبو نے غلام ہندر کا رول پرے کیا ریمبو ابھی فلموں سے تو دور نہیں لیکن اکثر اپنی اہلیہ سابق ساتھ ٹی وی پر زیادہ دخائی دیتے ہیں ان کے دو ویٹے ہیں اور وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں اور لاہور میں رہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی